آرمی بانیال نے جو یہاں پر کیمپ آرگنیز کیا ہے تو اس سے جو یہاں یہ تاثیر بانیال کا دراز علاقہ ہے اور یہاں پر یہ جو کیپ ہے انین آرمی کی طرف سے اس سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کیمپ کے اندر بہت لوگ آتے ہیں شرکت کرتے ہیں اور جو بھی مستقیق لوگ ہیں یہاں کے لوگ جو بانیال نہیں پہنچ سکتے تو وہ اس کیپ میں یہاں پر آکے حصہ لیتے ہیں اور اپنا جو ہے علاج ملجا یعنی انین آرمی کی طرف سے میں یہ جو آپ کا چینل ہے اس کی وسادت سے اور سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا بڑا شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں چونکہ آپ نے مجھے تھوڑا سا موقع فرہم کیا آج جو یہاں پہ کیمپ نے منیج کیا ہے انڈین آرمی کی طرح سے جو یہاں پہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے صاحب کا بڑا مشکور ہوں چونکہ یہ میری پنچائت میں اس وقت تیسری بار میڈیکل کیپ لگایا گیا اس سے قبل یہاں پہ انیمول ہیجبینٹری کا مال موشوں کا ایک کیپ لگایا گیا اس میں بھی انڈین آرمی کی طرح سے یہاں پہ مال کے لیے جو آدویات دی گئی میں اس وقت بھی یہاں پہ پریزنٹ تھا اور میں بڑا مشکور ہوں انڈین آرمی کی طرح سے کہ یہاں پہ بار بار کبھی انیمول ہیجبینٹری کی جانب سے کیپ لگایا جاتے ہیں کبھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پہ میڈیکل کیپ لگایا جاتے ہیں ہم یہاں کی عوام میں میری پنچائت کورم کی طرح سے انڈین آرمی کو ہم مبارک بات دیتے ہیں کہ اس قسم کے کیپ آئندہ بھی یہاں پہ لگایا جائے تاں کی یہاں کی گریب جنتہ کو کچھ بینیفیٹ مل سکتا ہے اس کے علاوہ میں انڈین آرمی کے آفیسر سائیبانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں ہیلتھ فیسلٹی میں بہت پیچھے رکھا گیا ہے اگر ہم یہ مان کے چلے کہ سرکار کی جانب سے ہم کو میڈیکل سیکٹر میں بہت ایگنور کیا گیا ہے میری پنچائیت کی آبادی لگ وگ پانچ ہزار کے قریب ہے لیکن یہاں پہ کوئی میڈیکل فیسلٹی ہم کو آج تک نہیں ملی ہے ہمارے پاس یہاں پہ چھوٹا سا فوسٹیڈ سینٹر ہے یہ بھی انڈین آرمی کی وجہ سے ہی ہمیں چھوٹی سی بیلڈنگ ملی ہے لیکن بہوچال کی وجہ سے یہ قابلی استعمال بیلڈنگ نہیں رہی میں انڈین آرمی کے آفیسر سائیبان سے پھر رکیسٹ کرتا ہوں کہ یہاں بیلڈنگ کے لئے ستباؤنا میں کچھ فنڈ سالات کی جائے اس کے بعد ہماری ریکمنڈ متعلقہ سرکار سے کیونکہ آج کل یوٹی سرکار چل رہی ہے سینٹر گورمنٹ کی سرکار یہاں پہ چل رہی ہے میں انڈین آرمی کے آفیسر سائیبان کی وسادت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں میڈیکل سسٹم کا نظام یہاں پہ درست کیا جائے ہمیں ایک پریمری سینٹر کیا کہتے ہیں یہاں پرہندر میں دیا جائے ہمیں ڈاکٹورس دیے جائے ہمارے پاس میڈیکل ایسٹن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی شٹاپ نہیں ہے یہاں پوری چھے پنچائت نیل میں ایک ایمبولنس دی گئی تھی یہ نے اس وقت کوالکشن سرکار تھی بی جی پی کی اور پی ڈی پی کی اور اس کے منسٹر تھے یہ کیا کہتے ہیں بالی بھاکت صاحب اس نے ہمیں ایک ایمبولنس نیل کے لئے دی تھی لیکن جب یہ ہماری کا سسٹم یہاں شروع ہوا بیماری کا سسٹم پوری وولٹ کے اندر شروع ہوا ہماری ایمبولنس کو یہاں سے اٹھا کے کسی دوسری جگہ پہ یہاں پہ ہماری ماں بہن اگر ڈیلیوری کیس میں ہوتی ہے ان کو چار پائیوں میں اٹھا کے لیا جاتا ہے اور کوئی ایسے بھی واقع پیش آتے ہیں کہ وہ آدھے راستے ہی دم توڑتے ہیں اور دنیا کو خیر بات چلا جاتے ہیں لہٰذا میں اینڈین آرمی کے افسر صاحبان کا بڑا مشکور ہوں تک پہنچے یہاں کی ماں بہن بیٹی تک عدویات کا سلسلہ دینے میں پیچھے نہیں رہے تو میں اینڈین آرمی کے افسر صاحبان سے کہتا ہوں کہ ہماری ریکمنڈ کرے ہماری سفارش کرے کہ پرہندر کے اندر ایک اچھا خاصا میڈک یہ کہتے ہیں پریمری ہیلس سنٹر کے لیے ہمیں ریکمنڈ کرے یہاں سے مہینے ایڈمیسٹریشن کو متعلق کیا جائے یہ پہاڑی علاقہ ہے پہاڑی پنچائتے ہیں لوگ دور دراز پہاڑوں پہ رہتے ہیں لیکن میڈیکل فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں آدھی زندگی سے پہلے ہی لوگ یعنی اس دنیا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اس کے علاوہ میں اینڈین آرمی کے افسر صاحبان سے ریکسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا علاقہ بیک اوڈ ہے ہمارے بچے جو ہے یعنی اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے یہاں میں ریکسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہر سکول ہمارے مینڈل سکول ہمارے پرینڈ سکول میں صدبونہ کے تھرو یہ جو کمپیٹر لیب ہے وہ دیے جائے باقی میں بہت بہت مشکور ہوں اینڈین آرمی کا کہ ادھر بار بار انہیں کیپ لگائے یہاں کے لوگوں کی یعنی مسائل حل کیے ہر بار انہیں ہر طریقے سے لوگوں کی ساہدہ کی ہے اس سے زیادہ میں کیا کہوں شکریہ